ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں واسم شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا پاکستان کی سیاست میں بھونچال بھی آتے رہتے ہیں اور چیزیں بھی آپ کے سامنے جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے انتخابات کے اوپر ساری جماعتیں رضا مند ہیں لیکن انتخابات ہی رضا مند نہیں ہے شاید جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے کیونکہ جو انتخاب اسلحات کا بل تھا اس میں جو حلقہ بنیاں تھی ان کی قانونی ریکوائرمنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ایک حد مقرر کی جائے دس نومبر تک کہ اگر یہ حلقہ بنیوں کا کام مکمل نہیں ہوتا تو پھر انتخابات نہیں ہو سکتے اس سے پہلے ہی پاکستان میں اور خاص کر کے اسلام آباد میں ٹیکنوکریٹس نیشنل گارمنٹ اور بہت سارے اور جو افواہیں ہیں انہوں نے وہ زیرہ آب آگئی اور بلکہ کہہ رہا چاہیے پانی کے اوپر تیرتی ہوئی آگئی اور وہ کہاں سے آتی ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ بہت ساری افواہیں جب خبرے بننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں آج ساد رفیق صاحب نے مثلا یہ کہا کہ یہ سیاسی سموگ ہے جو کہ پاکستان پیپس پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف دونوں جماعتیں یہ نہیں چاہتی کہ انتخابات ہوں تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات ہو جائیں الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ اگر آپ سارے سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے اور یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر حل نہیں ہوگا تو پھر انتخابات نہیں ہو سکتے سپریم کورٹ میں آج خان صاحب چلے گئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن ریفارمز ایکٹ ہے جس میں کہ نواز شریف صاحب کی ناہلیت کو بھی چیلنج کیا گیا انہوں نے کہا یہ آئین سے متصادم ہے اور اس کو ختم کر دیا جائے تو ایک مرتبہ پھر پارلیمنٹ ایڈینز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے در پہ ہیں دیکھئے وہاں سے کیا فیصلہ ہوتا ہے جو الیکشنز ہیں اس کے اوپر مختلف لوگوں کی آراز سامنے آری جیسے خرشیر شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ انیس سو اٹھانوے کی جو مردم شماری ہے اس پر الیکشن کرانے میں کوئی حرج نہیں اور اس میں کوئی مزائقہ نہیں وہ قانونی طور پر یہ کہتے ہیں کہ اس کو پبلک بات میں یعنی پبلش بات میں کر دیا جائے سینسس کو تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے کسی صورت انتخابات میں تاخیر برداشت نہیں کریں گے عمران خان صاحب اور اب سے تھوڑ دیر پہلے اٹھک میں انہوں نے کہا کہ انتخابات قبل از وقت کروا دیے جائیں ہمارے شو پر وہ کہہ چکے ہیں کہ انتخابات قبل از وقت کرانے سے سسٹم بچ جائے گا نئی ہلکہ بندیوں کے لیے آئینی ترمیم نہ کی گئی تو نئے انتخابات کا بروقت نقاط دور ہو جائے گا سعید رفیق صاحب نے یہ آج فرمایا ہے انتخابات سے متعلق غیر یقینی کی صورتحال ختم ہونی چاہیے اور اس میں تاخیر کا تاثر پارلیمنٹ کی توہین ہے یہ آفتاب شیرپاو صاحب کا کہنا ہے ٹیکنوکریٹس قومی حکومت قبول نہیں ہے اسفنیار ولی فرماتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات اپنے وقت پر ہونے چاہیے الیکشن ملتوی کرنے سے ملک بہت بڑے بہران سے دوچار ہو سکتا ہے سراج الحق صاحب سیاسی جماعتیں اٹھارہ کا الیکشن اس کے بعد کا منظر نامہ دیکھ رہی ہیں لیکن مجھے فکر ہے کہ کیا ہم دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کا منظر بھی دیکھ پائیں گے مولانا فضل الرحمن یہ فرما رہے ہیں سو آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت قوم اسیملی کی جو نشستیں ہیں اس میں سرکاری طور پر جو شایع شدہ گزشتہ آخری مردم شماری ہے اس کی بنیاد پر آبادی کی بنیاد پر ہر صوبے وفاق کے جو زیر انتظام قبائلی علاقے وفاقی دارل حکومت ہیں ان کی نشستوں کو متعین کیا جانا ہے اور یہی وہ سب سے بڑا مرحل ہے جس پہ کہ نو سیٹے پنجاب چھوڑنے کو تیار ہے چھے بڑھ جائیں گی کے پی کے کی اور اس کے اوپر اتفاق بھی تھا پھر نوید کمر صاحب نے نکتہ اٹھایا اور شاید خاکہ نباسی بجائے کہ مشترکہ مفادات کی کانسل میں اس معاملے کو لے کے آتے وہ لنڈن چلے گئے اس کے ڈیلے کے اوپر ڈیلے ہوتا چلا جا رہا ہے کیا پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کو یہ انتخابات سوٹ نہیں کرتے اور کیا یہ تاخینی حربیں اسی کے لیے ہیں یا اس کا کوئی اور حل بھی ہے ہمیں صاحب بہت ہی محترم پینل ہے آج کے اس پروگرام میں ہمیں صاحب موجود ہے جناب حاصل بزنجو صاحب جو کہ وفاقی وزیر بھی ہیں اور سب سے زیادہ اندر کی خبریں بزنجو صاحب کے پاس ہیں مبشر زیدی صاحب ہمارے بہت پیارے دوست ہمارے بھائی اور بہت ہی مقبول پروگرام ڈان ٹیلی ویجن کا ذرا ہٹ کے پیش کرتے ہیں بہت بہت شکریہ تجزیہ نگار ہے ہمیں صاحب آج اور جناب حامد خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں جو کہ سیاستدان بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ماہرے قانون بھی ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کائرہ صاحب نے بھی وعدہ کر رکھا ہے آنے کا تو دیکھئے وہ کا باتیں سب سے پہلے حامد خان صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں سر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ انتخابات وقت پہ ہوں بلکہ وقت سے پہلے ہوں یہ جو مسئلہ ہوا ہے ہلقہ بنیوں کا اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے کیا یہ ڈیلے کر سکتا ہے الیکشن کو اور پھر آپ الیکشن ریفارم کے معاملے پہ سپریم کورٹ جو گئے ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا دیکھیں یہ الیکشن تو وقت پہ ہونے چاہیے یہ ہمارا سٹینٹ راہا ہے لیکن وقت سے پہلے بھی ہو جائے ہرچ کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ بھی آئین کی شک ہے جس کے طرح جندی بھی اسیمبیاں ڈیزول ہو سکتی ہیں اور جند الیکشن ہو سکتے ہیں اس کے نوے دن کے اندر تو دونوں سوٹوں میں یہ آئین کے اندر رہتے ہوئے ہی معاملہ چلتے ہیں تو اس لیے اگر الیکشن پہلے مطالبہ کرنا ابھی کوئی اس میں حرج نہیں ہے ابھی ٹائم ہے مارچ سے پہلے الیکشن کا تو آپ کو لگتے ہیں کہ یہ کوئی تاخیر یہ تاخیر کوئی بہتر تاخیر نہیں ہے یہ پہلے ہو جائیں تو بہتر ہے اور یہ جو آپ سپریم کورٹ گئے ہیں معاملہ لے کے اس سے آپ کو کیا رکھتا ہے سر یہ جو الیکشن ریفارمز والا اور نائلیت کی شیخ والا ہے یہ آئین سے متصادم کیوں پارلیمنٹ کے اندر بھی تو یہ معاملہ تحل ہو سکتے ہیں بار بار سپریم کورٹ ہی کیوں سر مسئلہ یہاں دی طور پر سینسلس کے حضابت نحصر سے جو حلقہ بنیہ ہونا وہ مسئلہ اصل میں اس وقت پہلی طور پر اہم ہے تو اب یہ پتہ نہیں پارٹیز کے درمیان پہلے کچھ اور معاملہ ہو گیا ہے لیکن حلقہ بنیہ جو ہے وہ لیٹس سینسلس کے مطابق ہی آئین کی روح کے مطابق ہونے چاہیے اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ ہو جائیں گی حلقہ بنیہ آئین کے مطابق ہی آٹھانوے کے اوپر چلے جانا چاہیے دیکھئے اگر تو جیسے ہلے ہمیں سیٹرمنٹ تھی کہ جو انٹیرم ریبورٹ ہے اسی کو شرط کرتے ہوئے کہ انتظار وقت ہلکہ بنیہ کر دی جائیں گی تو اس میں کوئی خرج نہیں ہے اسے ہی ہوگا کہ الیکشن دلے نہیں ہوتا یہ الیکشن وقت پہ ہونے کا امکان ہے سر پلیز آپ ہمیں سر ٹیلی فون پہ رہے گا زیدی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے مبشر کی یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں اس سے پہلے ٹیکنو کریٹس کی گورنمنٹ اور یہ ساری خبریں آپ اسلامباد میں آئے ہوئے ہیں تو آپ کو پتا چلی ہوں گی یہ کیوں ہے یہ باتیں کیوں ہو رہے ہیں دیکھیں غیر یقینی کے صورتحال جب ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بڑا بچپن کا خواب ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک نیشنل گورنمنٹ سے کم ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ دیکھ سکیں حالانکہ جنرل مشرف نے وہ ٹرائی کیا تھا وہ نہیں اس طرح سے چلا مگر ابھی جو حامد خان صاحب بات کرے میں اگر اس پہ آؤں دیکھیں سب کو پتا تھا کہ حلقہ بندی اگر ہوں گی بھی تو ہر جماعت اس کو عدالت میں چیلنج کرے گی چیلنج کرے گی تو ظاہر ہے وہ سویچ ہوگا اور وہ اس پیریٹ میں ممکن ہی نہیں ہے میرا اپنا ذاتی خیال تھا یہ پہلے ایمکیم کراچی میں جائے گی کہ جناب یہاں پر وہ ہوا ہے نون لیگ ہو سکتا ہے اس میں چلی جائے کہ ہماری سیٹیں کم ہو رہی ہیں اور دوسری جماعتیں ان حلقہ بندیوں کے خلاف چلی جائیں جیسے انہوں نے کہا انٹریم ریپورٹ پہ ہوگی تو اور کانٹروورسی جنریٹ ہوگی جب تک اپریل میں مکمل نتائج نہیں آ جاتے اس کے بعد ہونا جو ہے وہ شاید اگلے جو ہے تو آپ جو الیکشن کمیشن کہہ رہے کہ دس نومبر تک کر رہے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں دیکھیں الیکشن کمیشن تو یہ چاہ رہا ہے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ سیاستدان جو ہے وہ اس بات پر اگری ہو رہے ہیں کہ جناب جو اگزسٹنگ ہیں خصوصا جو بڑی جماعتیں ہیں تحریک انصاف کو چھوڑ کر تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہ ایسے کریں تو ان کو ریمائن کر آ دیں کہ جناب یہ ہو چکی ہے لیکن الیکشن کمیشن کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب تک پوری آپ کی ریپورٹ نہیں آ جاتی جو کہ اپریل میں آئے گی اس سے پہلے کانٹورورسی جنریٹ ہوں گی لوگ عدالتوں میں جائیں گے جماعتیں عدالتوں میں جائیں گے اور چیز لنگر آن ہو گی بلکہ ہو سکتا ہے خاصی اس میں اور مزید جو ہے نا کنفیوشن کریئٹ ہو جائے تو اس کا تو مطلب یہ کہ پیپس پارٹی نے جو یوٹرن لیا ہے اور پی ایم ایل این جس طرح سے اس کو بہت ریلیکس ہے اس کے اوپر تو دونوں پارٹی ہیں یہ چاہتی ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے یا نہیں اس میں الیکشن کی ڈیلے کی کوئی بات بھی نہیں دیکھیں اس میں جو ہلکہ بندیاں ہوں گی اس میں فرق آئے گا چھ سیٹوں کا نو کا نہیں ہے چھ سیٹوں میں سے آپ ایسے کہیں کہ بیسکلی چار سیٹے پانچ جو الیکٹڈ سیٹے ہیں ان میں سے تین پختوں خواہ میں بڑھنی ہیں دو بلوستہ میں بڑھنی ہیں باقی جو دو سیٹیں بچتی ہیں وہ وہ ریزرف سیٹ سے اچھا ایک آپ کا ریزرف سیٹ تو اسی لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے جا کے اتنا بڑا ایشو بن جائے گا کہ الیکشن پوست مہتی ہے لیکن ابھی تو ایشو ہے نہیں بنے گا یہ ایشو حل بھی ہو جائے گا دیکھیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کس پہ الیکشن کمیشن پہ الیکشن کمیشن نے پہلے کہا جب تک فائنل رپورٹ نہیں آتی ہے ہم حل کبندی کی طرف نہیں جائے ٹھیک تو پھر الیکشن کمیشن نے اگری کیا الیکشن اگری کرنے کے بعد پارٹیوں نے اگری کیا کہ چلو جی پرویشن جو رپورٹ ہے اسی پہ ہم کیا کریں گے حل کبندی ہم بھی کریں گے الیکشن بھی کریں گے تو یہ جو ابھی یہ جو ڈیلے آ رہا ہے جو الزام جس طرح لگا رہا ہے مگر بزرین صاحب اگر یہ سب اتفاق ہو گیا تھا جسے آپ نے کہا کہ سپیکر صاحب نے بولایا اور اس کے بعد پھر دوید کمر صاحب نے نکتہ اٹھا دیا اور اس کو پھر انہوں نے کہا جی سندھ نے کہا مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہمیں منظور نہیں ہے آپ کانسل اف کومن انٹرسٹ کے اندر لے کے جائے کیوں اس کو سیریسلی نہیں لیا اور یہ نکتہ کیوں کہاں سے آ گیا پر یہ پرس پارٹی نے یہ بھی کہتا کہ مجھے وہ کیا ایکسپ نہیں ہے سندھ کی آبادی کا مگڑی دی یہ نہیں بولا بولا مراد علی شاہ صاحب نے بولا لیکن مراد علی شاہ صاحب نے یہاں آ کر کے وفاق میں آ کر اس پر سائن سائن کر کے چلے گئے تو ہر کوئی اگر پلینگ ٹو ہز پارٹیز گیلری کرے گا میں خلال میں کنفیوجن ہوگی یہ ایک میرا سوال ہے پی ٹی آئی ایک طرف کہہ رہی ہے کہ جراب نہیں ہلکا بندیاں ہونی شاہے دوسری طرف قبل از وقت اتخابات کا تو یہ کونسی بات ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ظاہر ہے پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے کہ ایک انسرٹینٹی ہے وہ جتنا گراؤنڈ ہر پارٹی کوشش کرے کہ جتنا گراؤنڈ گین کر سکے آپ کو یاد ہوگا دو مہنے پہلے پی ٹی آئی نے ایک چیز چھوڑ دی کہ بھئی اپوزیشن لیڈر چینج کر تو یہ ہاف ہارٹڈ مووز ہیں جن سے ان کی اپنی پارٹی کو نقصان ہوگا گوئنگ فارورڈ نہیں تحریک انساف پی ٹی آئی کو ٹھیک لیکن میرا پھر وہی سوال ہے میں صرف اتنا میں یہ جاننے کوشش کر رہی ہوں کہ پی پر پارٹی کو جب کوئی مسئلہ نہیں تھا انہوں نے سائن کر دیئے تھے ابھی مسئل نہیں تو پھر اب نہیں اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو بھیکل مکمل خاموشی ہے آج خورشد شاہ نے کہا کہ 98 پہ چلے جائیں ٹھیک ہے نا جب آپ 98 پہ تے تو پھر آپ نے یہ جو کیا تھے سینسز ہوئے تھے تو آپ سب سے زیادہ آپ ہی جلدی میں تھے کہ ان کو پروویزنل کر لو جو ریزلٹ ہے اس پہ کر لو کیونکہ اس میں پھر الیکشن کمیشن نے کہا ہمارے پارٹ ٹائم نہیں ہے تو میں نہیں سمجھا ہوں کہ اس کے معنی کیا ہے اچھا اس میں الیکشن ڈلی نہیں ہوگی کسی صورت میں اچھا یہ حکومت نے فیصلہ کر لیا یہ الیکشن کس صورت میں ڈلی نہیں ہوگا یہ الیکشن کمیشن کرائے گا ڈلی آپ نے تو نہیں کر آنے سر مطلب وہ تو اور اور ٹیکٹک سے اور لوگ ہیں کم کوئی نہیں ہے میں بہر بات سنیں مطلب الزام لگتا ہے اب ہم بھی تو مجھے سن رو نا دیکھیں یہ آپ لوگ جو بیٹھے ہو یہ دو یہ ہم ہیں آپ لوگ کو ساہ رہے ہیں واقعی کسی دوسرے کی مائی کی لالکی گنجائش ہی نہیں آپ لوگ مستان سکتے ہیں آپ بھی کہاں برداشت کر رہے ہیں آپ کے اوپر تو یہ ہے کہ کانٹروورسیز نون لیگ جنریٹ کرتی ہے اتنی تو شاید کوئی مل کے ساری پارٹیز نہیں کرتی اس حکومت کو جتنا کچھ کیا میرا جو معلوم ہے کہ یہ جو ایک تیوری ہے کہ وہاں ایک کیا آئے گی نیشنل گورنمنٹ آئے گی اور فلانا ہوگا اس میں پر ٹیکنو کریٹ آئیں گے پر تیس سال یہ معاملہ چلے گا اس کی گنجائش اب نہیں ہے تو یہ تو آپ کے پرائم نیسٹر نہیں کہا تھا کہ ٹیکنو کریٹ مسئلے کا حال ہے اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ موجود تھا بالکل نہیں ہے اچھا لیکن اگر سپریم کورٹ یہ ریسائٹ کر دیتا ہے سپریم کورٹ جا کے ڈوگر کورٹ بنے گا تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر سپریم کورٹ ڈوگر نہیں بنے گا یہ چنی کو سپریم کورٹ اپنے اون پر تو نہیں کرے گا مگر یہ لیکشن میں فارمشتا ہے کوئی جماعتیں نہیں جائیں گی سیاسی جماعتیں مشکل نہیں جائیں گی اب دیکھیں آپ خود ایک سیاسی جماعتیں کرتے ہیں اور اس کو بناتے اور اس کو بھیجتے ہیں اور اسے فیصل لے کے آتے ہیں دیکھیں اس کام کو جو بھی کرے گا اس کے لیے ادھر جینا حرام ہو جائے گا چاہے وہ سپریم کورٹ کرے چاہے وہ فوج کرے چاہے وہ کوئی دوسرا کرے اچھا لیکن یہ جو آپ نے کہا نا آپ خود ہی کرتے ہیں پھر ان کو سپریم کورٹ اگر سپریم کورٹ نے یہ والی شک سٹرائک ڈاؤن کر دی تو ایک بہران تبارہ لگا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں بریک کے بعد ہم اس پہ مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دنہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بلاخر کائرہ صاحب پہنچ گئے ہیں بہت بہت میربانی آپ کی بلاخر تو بڑا خلصہ آپ کے خلاف بڑی باتیں بیپلز پارٹی ویسے کیونکہ آسان ٹارگیٹ ہوتا ہے آپ جب چاہتے ہیں آپ یوٹن والے کب سے بن گئے بیپلز پارٹی تو ایک آسان ٹارگیٹ ہے پنچنگ سائک ہے ایسا سائک ہے جس کو سب بکہ مارنا اور خاص پر میڈیا والے بڑے آسانی پہلتے ہیں ایسا یہ مشہ رہا ہے اس بلک کے اتھارے ادارے مل کے تاریخ ہماری یہی ہے ہم ہی سے کھیلتے ہیں بسم اللہ اب تو آپ اداروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں نہیں ہم نہیں کھیل رہے ہیں ہم تاریخ پر نہ کبھی کھیلے ہیں نہ کھیل رہے ہیں نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے جہاں تک ہماری استطاعت ہے کوشش ہے تو یہی تو ہمارا سوال ہے کہ کھیلنے کیوں نہیں دے رہے اور مطلب کیا چکر کیا ہے عادتی ایسی ہم کسی نہ ہم کھیلتے ہیں نہ کسی اور کو کھیلنے دیتے ہیں اداروں کے ساتھ ہم کہتے ہیں کانسٹویشن کے اندر رہ کے کھیلیں یہ پیپلز پارٹی کو پرانی عادت ہے اس کو بیماری کہہ لیجیے ہے کاش کے بیماری رہے ہے رہے سر ایسا ہی ہے ابھی نہیں ہے ایسا ہی ہے ابھی آپ کے آنے سے پہلے بھی بات کیا پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا سپیکر کے ساتھ سب کچھ اگری کیا اور اس کے بعد جوٹر لے لیا یہی ہلکہ بندیوں کے اوپر اچھا دیکھئے گزارش ہے آسمان یہ معاملہ میں کیونکہ پارلیمنٹ میں تو نہیں ہوں لیکن جہاں تک میرا علم ہے جب گورنمنٹ بیل آتی ہے نا تو ایک بات یاد رکھئے کہ اب آئین کے اندر ایک نیا دھانچہ ہے آئین اب پرانا دھانچہ نہیں ہے ڈسین میکنگ کو سپلیٹ کر دیا ہے یہ الگ بات کہ مسلم لیگ اس ڈسین میکنگ کو یا موجودہ گورنمنٹ اس ڈسین میکنگ کو مانتی نہیں ہے ہم نے جو ڈیوالو کی تھی پاور سوبوں کو وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے پوری طرح اس کو بھی وڈرہ کرنے کو کوشش کر رہا ہے یہ جو معاملے ہیں اب پاکستان کی ڈسین میکنگ صرف کیبنٹ میں نہیں ہونی کچھ معاملے وہ ہیں جو کانسل آف کامن ایٹرس میں اڈریس ہونے وہ بھی ایک ڈسین میکنگ فورم ہے اس کو بھی پرائیم منسٹر ہیڈ کرتے ہیں لیکن وہ معاملے جو انٹر پروینچل ہیں ان معاملوں کے لیے کمپیٹنٹ فورم کیبنٹ نہیں ہے اس دن ہوا کیا جس دن بل پیش ہوا اس دن تک ہمارے جو لیجسلیٹرز کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہی کانسیٹ دی گئی تھی کہ ساری کورڈل فورمیلٹیز پوری ہیں سی سی آئی میں یہ معاملہ ڈسکاس ہو چکا ہے جس دن شام کو یہ معاملہ یہاں ڈسکاس ہونا تھا یہ پارلیمنٹ میں لے ہوا نیشنل اسمبلی میں اسی دن مورننگ سیشن میں صوبائی اسمبلی سندھ کے چیف منسٹر سندھ کے چیف منسٹر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کانسل آف کامن انٹرسٹ میں ایڈریس نہیں ہوا اور یہ معاملہ انٹرپرنیشل کوارڈینیشن کمیٹی میں میں ایک منٹ درہا مجھے بات مکمل کرے نہیں ہوا اچھا اوکے اگر نہیں ہوا پیپلز پارٹی نے کیا کہا ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم اس بلکہ ساتھ نہیں دیتے ہم نے کہا جی ان فورمز کو یہ اس معاملے کو اتنی جلدی نہ کریں ان سے پاس کرا لیجیے اگر گرمیٹ کے نئے درست تھی اور یہ گرمیٹ سمجھتی کہ ان کی بات درست ہے ٹیکنیکلی اچھا چلے یہ سمجھ لیجیے وہ گرمیٹ ہے یہ سمجھتی کہ ہم نے سازش کی ہے ہم کسی اور کے کھیل کھر لیں یہ ہی مان لیں چلے پھر ڈیبیٹ کو آگے لے جانے کے لیے تو گرمیٹ کے پاس بڑا آسان راستہ تھا وہ کہتے ہیں جی پرسو کو سیزی آئی کمیٹی یہ بات تو بہتکل صحیح ہے اب آسی صاحب LSE چلے گئے اور انہوں نے اگزیکلی اور انہوں نے یہ نہیں بلائی ان کے لیے کیوں اپورٹن نہیں کیا یہ کمیٹی جب بیٹھی اس میں پیپلز پارٹی کے سارے مین لوگ تھے یہ سوال ادھر کیوں نہیں اٹھایا اس لیے نہیں اٹھایا میں ابھی بتا دیتا ہوں اس لیے نہیں اٹھایا کہ آپ کی جو فیڈل پارٹی ہوتی ہے نا جی لازم نہیں ہے کہ سندھ کے سارے یا سوبے کے سارے معاملات جو سوبہ ڈسکاس کرتا ہے وہ ان سے بھی ڈسکاس کریں یہ معاملہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ڈسکاس کرنا فیڈل پارٹی کا ایشو نہیں تھا یہ سندھ گورنمنٹ نے ڈسکاس کیا اور سندھ کے چیف منٹر نے کہا ہمارے ساتھ ڈسکاس نہیں ہوا اگر ڈسکاس ہوا تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے منٹ دے دے کہ یہ چیف منٹر جھوٹ بول رہے چلے پھر انہوں نے کہا سر میں کہہ رہا ہوں تو سر وہ فورم وہا ہے پاس ہی نہیں اس سے ہوا دیکھیں وہاں آکے کیابنٹ میں جو رپورٹ کی کہ جی پیپس پارٹی والوں سے بات ہوئی ہے فلانا فلانا جماعت سے بات ہوئی ہے سر کیابنٹ اس لڑتا فورم میرے بات سننا ان تمام پولٹیکل پارٹیز نے اگری کیا ہے اسی لیے پھر کیابنٹ نے کہا کہ تمام پولٹیکل پارٹیز نے اگری کیا تو دن ٹیکٹ نیشنل اسمبلی اس کے بعد اگری کرنے کے بات کہا رہا وہ یہی تو کہہ رہے حاصل صاحب میرا سوال آپ سے ہے اب میں ڈریکٹلی سوال کر دیتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ معاملات جو انٹر پروینشل کوارڈینیشن کے ہیں وہ معاملات جو اس طرح کے ہیں جو فیڈرشن سے تعلق رکھتے ہیں اس کا اپرووینگ آثورٹی کیابنٹ ہے یا سی سی آئی ہے نہیں میرے بات سوال سی سی آئی ہے ٹھیک ہے نا مگر یہ تو سی سی آئی کی میٹر بلا لیتے ہیں آپ کا پارلمانی لیڈر اس کو اسماعی علم نہیں تھا لیکن ایون دین اس کا تو بدل نہیں ہوا کہ پیپرز پارٹی اور پی ایم ایلین دونوں تاخیر پر استعمال کر رہے ہیں بلکل غلط بات میں نہ صرف تردید کرتا ہوں میں سوچ کی مضامت کرتا ہوں لیکن یہ سوچ تو پیدا ہو چکے ہے میرا سوال یہ ہے جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس سے آگے بڑھنے کے راستے تھے میں نے تو یہاں تک کہا کہ میں اچھا فرض کریں میں آپ کا ارگومنٹ آگے لے کے چلتا ہوں میں بیس کو آگے لے چلتا ہوں کہ اگر میری نیت خراب ہو گئی میں نے سادش کر لی میں کسی اور کی کھیل کھیلنا شروع گیا تو مجھے پکڑ لیتے ہیں نا گردن سے آسانی سے کہتے ہیں چھتی پرسو چیزن کی بڑھنے بلکل بلکل اچھا احمد کھانتا یہ غیقل مجبوری وہ بھی دور ہو جاتی مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسئلہ نہیں ہے یہ سی سی آئی میں بھی جائے گا آپ کو اس کو دی ووٹ بھی کریں گے یہ پاس بھی ہوگا سر میری گزارے سنیے لیکن کب ہوگا سر دس نومبر تو کس نے کہا نہ کریں میں کوئی بس لا نہیں دیں کیا نومبر کا شکو وہ تو جیسے خبریں لگی بھی ہیں صبح سے ایک لیو انٹ کرائے سوال یہ ہے آسل بھائی سوال یہ ہے کہ دس نومبر کو اگر یہ پاس نہ ہو تا الیکشن ڈیلے ہو جائے گا سنیں یہ آج کل بیس یہی ہے نا یہ آج کل ہی 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 ہے بھائی آپ دیکھیں تو ان کو فکر پڑ گئی ہے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہاں الیکشن کمیشن یہ بات کہہ رہا ہے دیس سال سینسز نہیں ہوئے الیکشن ہوتا رہے ٹھیک ہے نا اب تو آکے جو لمبی یہ دیلیمٹیشن بھی نہیں ہونے سندھ میں کوئی دیلیمٹیشن نہیں ہونے جا رہی ہے نہیں اچھا بکل ٹھیک ہے ایک اور اس میں ایشو ہے جی اس سے بھی شوٹ دیکھیں سوال سنیں اگر پرویجنل ریزائلٹ کے اوپر دیلیمٹیشن ہونے جا رہی ہے آئین میں اندر ترمیم ہو رہی ہے تو اگر اور لیکیونہ ہوگا دنوں کا تو کیا وہ ایڈریس نہیں ہو جائے گا اس کیوئیٹ کے ساتھ کہ یہ ون ٹائم ویور دے رہے ہیں نا ٹھیک اگر کوئی ٹائم کا فرض کرے پانچ مہینہ کے بائل ہے تو اس کو چار مہینہ کے بائل ہے دیکھیں یہ تو پاکستان کی پارلے 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 میں اور جو تلخ بات میں کہنے لگوں تلخ بات جو کہنے لگوں جو اصل بات ہے اصل بات یہ نہیں یہ جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں اصل بات یہ ہے الزام تو ہم پہ ہے نا اصل بات یہ ہے کہ گمٹ مسلم لیگ نہ الیکشن چاہتی ہے نہ پولیٹیکل سسٹم کا کنٹینویشن چاہتی ہے یہ تو پیپلس وہ کہتے جی آپ نے سیاسی سموک میں سوال آپ سے کہتا ہوں میرے سیاسی سموک یا تو حال ہے نا بکل اچھا فرض کریں میں نے رستہ بلا کر لی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی سی آئی میں چلے جائے سب ٹھیک ہو جائے گا نہیں جانا چاہتی گمٹ اس لیے کہ میاں نواز شریف صاحب کے کیسز جو عدالتوں میں چل رہے ہیں انہیں پتا ہے اس کی فیٹ کیا ہے انہیں پتا ہے سپریم کورٹ میں بھی کچھ نہیں ہونا اور سپریم کورٹ میں بھی میرا تو خزوج صاحب ایک سادہ معصومانہ سوال ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا تھا انہوں نے یہ نکتہ اٹھا دیا تو پرائم نیسٹر لندن جانے نہ جاتے کینزل کر دیتے کہتے کل آ جائے سی سی آئے اور ہم بیٹھ کے یہ بات کر لیتے ہیں نہیں یہ ہو جائے گا اس کیلئے کون مشکلہ پریش نہیں جائے آپ حاصل صاحب سے نہ پوچھیں یہاں مسلم لیگ کے کسی بندے کو بٹھائیں کیونکہ مسلم لیگ پارٹی کا ایشو ہے ہی اس پیڈل لیگ پارٹی کا حصہ ہے ہی اس پرائم نیسٹری سے نہیں لائے دیا وہ پرنس کا ایشو نہیں ہے میاں نواز شریف اور مسلم لیگ کو یہ سوٹ نہیں کرتا اس لیے کہ ان کے اپنی کامیٹ ہو ان کی اپنی سوائی حکومتیں ہوں اور اپنے دور میں وہ کنوکٹ ہو جائے اور سارا ٹبر ہو جائے اور شباز شریف صاحب بھی ہو جائے بڑے پولے ہو تو سی با بی با بڑے پولے ہو اچھا ایک چھوٹی سی میں بریک لیتی ہوں بریک کے بعد ہم بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون سے بھی بات کر لیتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وشر آپ بات سن رہے تھے دونوں کی تو پیپرز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ یو ٹرن کا لفظ استعمال نہ کریں یہ خان صاحب کے ساتھ ہی کریں مطلب پی ٹی آئے کے ساتھ ہی کریں یہاں سے بھی پی ٹی آئے کے خلاف پی ٹی آئے وہ واحد جماعتیں جو اس وقت الیکشن چاہتی ہے بلکہ وہ کہتی ہے پہلے الیکشن کروائیں بعد میں بھی نہیں کیا واقعی پیپلز پارٹی نے یو ٹرن نہیں لیا دیکھیں پیپلز پارٹی کا جو انہوں نے بات کی سی سی آئے میں دیکھیں اگر ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے اور اگر بزنجو صاحب کہہ رہے ہیں میں ہم رہے ہیں کہ سہی کہہ رہے ہیں کہ ادلاس ہو کر کے اس میں چیز آ جائے گی تو ہو جائے گا اچھی بات ہے اگر یہ on your program یا شورنس دے رہے ہیں I hope کہ میاں صاحب کوئی بات پتا ہوگی کہ آپ ایسی اسورنس دے رہے ہیں میہ صاحب تو وزیر اعظم نہیں رہے باسی صاحب کو بتانے کی ضرورت ہے میں صاحب کوئی بتانے کی ضرورت ہے میرہ صاحب کوئی بتانے کی ضرورت ہے پارٹی ہیٹ کے طور پر لیکن یہ بات ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا جو میں نے ان سے بھی کہا تھا کہ اگر چیف منسٹر نے دستخط کیے تھے بعد میں آکر کے دیکھیں ایم کی ایم کا جنون ایشو تو ہے پیپلز پارٹی کا بھی ایشو ہے اور اگر یہ اپنے آپ کو جو ہے بھی افاقی حکومت تو یہ بڑا بھائی بن کر کے ان چیزوں کو ریزرویشنز کو ختم کریں گے ہر چیز ایمی کی بلی حل ہو جائے گی بڑا بھائی بھی نہ بنتے بڑا بھائی چھوٹا بھائی کیا ہوا اس پر جو بھی سٹیکھولڈر ہے ایک سٹیکھولڈر کہا رہا ہے کہ مجھے اس پر تحفظات ہیں اور اس کے تحفظات اڈریس ہو سکتے ہیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط بات کر رہا ہے اور اس کی سازش ہے اور یہ کسی اور کی کھیل کہل رہا ہے اس کو ایکسپوز کر لیں میں آپ نے اپنے ایک گزارش کی فرز کرے ایک اتناس بہت بڑا سینسز پہ ہے کراچی میں امکم نے جلسے کر لی ہے پیپلز پارٹی رولر ڈال لی ہے کہ وہ کہہ رہے نہیں ہے ٹھیک اس کے بعد جب سینسز ہوا پہلے تو چلے بات نہیں ماننی سینسز ہو گیا سینسز کی جب ریپورٹ لے ہو گئی اس کے بعد تو ساری جماعتوں نے شور کیا اس پہ جلسے ہوئے سب کچھ ہوا کیا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یا سینسز ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ انہیں کہتی اس کو ایڈریس کرو جاؤ اس کو بٹھاؤ یہ کہتے جی اچھا جی فرز کریں کراچی کیونکہ پانچ سو بلوکس ہیں ان پانچ سو بلوکس میں سے پچیس تیس رینڈم اٹھا لیتے ہیں آپ بتائیے جی کون کون سے نمبر ہے سنے 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 نہیں نہیں یہ بڑی عام بات ہے وہ پچیس تیس ہلکوں کے ان بلوکس کے ان کے ہیڈ کاؤن چیک ہو جاتے ہیں ان کے گھر چیک ہو جاتے ہیں پھر اپوزیشن کی بات میں وزن نہ رہتا آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فرض کرے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نمبر دیکھیں نمبر آپ ووٹس کتنے ہیں اور آبادی کتنی ہیں باقی سبوں میں ایسا نہیں ہے تو ایک لوجک ہے نا جو براڈر کانٹیکس میں یہ انسرٹینٹی میں یہ باتیں ہو رہی ہے نیشنل گورنمنٹ کی یا جیسے میں نے بھی کہا تھا تو کوئی نوشنل گورنمنٹ نہیں ہو نی نی میں ویسے کوئی ٹیکنو گورنٹ گورنمنٹ نہیں ہو ملکل نہیں ہو نی نی وہ نہیں آئی گی یہ کہیں بات وزنجو صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹیکنو گورنٹ کی گورنمنٹ نہیں ہوگی تو پھر یہ کدر سے بہنچال چائے کی پیالی میں ہے ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے اگر جماعتیں سپریم کورٹ جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ڈیلے کرے سپریم کورٹ اگر ایک تین مہینے نہیں وہ کہتے ہیں اچھا چھ مہینے کے اندر آپ یہ کریں ایک سائز ان ان دیٹ سکس مانس کے ٹیکر رجیم رہے گا سب دیکھیں اچھا یہ میں خاند کان سب سے پوچھے کان سب ایک سکرانے کے ٹیکنو گورنمنٹ نہیں ہے اس کو مہینہ اور دیا جائے آئینے ترمیم کر کے یا سپریم کورٹ دے سپریم کورٹ کا اختیار تو نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ پہلے بھی یہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے جب ایک دیگر تیکنو کریٹ آ گیا تو پھر کوئی بھی ہوگا تیکنو کریٹ گورنمنٹ آنے کے مراد کچھ اور لیا جا کے ٹیکر بھی تو تیکنو کریٹ ہوگی وہ بھی تو تہیر اور سے ان کی سند آئے گی اچھا حامد خان صاحب بکن آپ کا کیا کہنا ہے بزن صاحب میں حامد خان صاحب کو بھی لے لوں حامد خان صاحب یہ آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں کہ تیکنو کریٹس کی کوئی گورنمنٹ نہیں آئے گی لیکن کے ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئے کے طور پر کیونکہ پی ٹی آئے تو اس وقت فوری الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے سر دیکنہ کے ٹیکر گورنمنٹ تو آنڈر بی کانسٹیوشن بن سکتی ہے لیکن وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی نا سکریم کورن اس کو ایکسٹینڈ کر سکتی ہے اچھا تیکنو کریٹس آنڈر بی کانسٹیوشن کیسے بن سکتی ہے سر لیکن تکلو کریٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے انٹیرم گومنٹ ہاں انٹیرم گومنٹ جی کیارٹیکر گومنٹ ہے نا وہ تو بن سکتی ہے نا وہ پرائیم لیکن الیکشن ہو رہی اس کے تاہت ہے لیکن وہ بھی تین مہینے سے آگے نہیں جا اس میں آپ جو جی چاہے جس کو جی چاہے پرائیم دیسر بنائیں جس کو جی چاہے پرائیم دیسر بنائیں کیونکہ ان پر شرط ہوئی ہوگی کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکے گے تو اس صورت میں آپ جو بھی حکومت بنانی ہے کیا ٹیکل گورمنٹ کی طور پر بنا سکتے ہیں لیکن اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے اور خان صاحب جو سپریم کورٹ کے رول کی لوگ باتیں کر رہے کہ جی سپریم کورٹ اگر کر دے تو پھر وہ کتنا وہ بھی تو کونسٹیوشنل نہیں ہے پھر وہ کیوں بات ہو رہی ہے سر سکرین کے پاس ایسا کوئی اکسٹینڈ نہیں ہے کہ وہ آئین کو تبدیل کر دے یا آئین میں تبدیلی لے آئے نہیں وہ جو آئین میں ٹائم لائنز دی ہوئی ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا لیکن ایک دفعہ اگر آپ ایک مہینہ بھی اکسٹینڈ کرتے تو پھر تو وہ گیارہ سار اکسٹینڈ کر سکتے ہیں آپ کے سامنے جو پاکستان کے ساتھ دو دفعہ ہوا ہے ایک سپریم کورٹ نے پہلے دہول اپنے کہا کہ جی نوے دن کری میں آیا ہوں اور اس کے بعد پھر اکسٹینڈ کرتے کرتے وہ گیارہ سار بھی جانلی چھوٹ رہی تھی ان سے اسی طرح سے مشرب دیکھیں اس کو تین سال دے دیئے پھر اس نے تین سال میں کہا نہیں اب میں نے پھر بھی کنٹینیو کرنا ہے یہ وہ تین سال بھی تو سپریم کورٹ نے اپنے خیال سے بھی اپنے خیال سے بھی اپنے خیال سے بھی اپنے خیال نہیں تھا لیکن اگر یہ سٹرائک ڈاؤن ہوتی ہے جس شک کو آپ نے چیلنج کیا سپریم کورٹ میں تو پھر کیا ہوگا جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کرائیسز کی وہ کس قسم کا کرائیسز ہو سکتا ہے یہ سر انتخابی ریفارمز کا جو بل ہے یہ جو ایکٹ ہے اس کو تو آج خان صاحب نے اس کے خلاف پیٹیشن ڈال دی ہے اسے کیا فرق پڑتا ہے اور اگر سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے تو نہیں میں تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن چونکہ خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو یہ ایک کرائیسز پارلیمنٹ ورسز عدلیہ تو ہو سکتا ہے نظر نہیں دیکھیں نا آپ پوچھ رہی ہیں کہ اگر وہ شک کو سٹرائک ڈاؤن کر دیتے ہیں جس شک میں شک یا کہ ایک غیر وہ شخص جو دسکوالیفائید ہے وہ بھی جو ہے پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہے پارٹی کا آفیس ہول کر سکتا ہے اگر وہ چیز جو ہے اس کے بارے میں کوئی سپریم کورٹ کوئی اپنی ججمنٹ دیتی ہے اس سے باقی جو ایکٹ ہے وہ تو نہیں سٹرائک ڈاؤن ہو جاتا اچھا گھر صرف ایک شک ہوگی اس کا مطلب ہے اچھا تو بزنجو صاحب آپ یہی بات کر رہے تھے جو کائرہ صاحب نے کہی کہ بھئی اگر یہ نیت کی بات پہلے پہلے پوشن میں نیت اگر پی ایم ایل این کی ہوتی تو ساری چیزوں کے یہ کرائیسیس کریئٹی نہ ہوتا یا یہ بات ہی نہ ہوتی ابھی پی ایم ایل این والوں کا بھی نیت ہے سب کا نیت ہے یہ پاس بھی ہو جائے گا یہ کامل کوسلا و کامل انٹرسٹ میں بھی جائے گا اس کے لیے مجھے کوئی ایسی لمبی نظر نہیں آتی کہ ہم الیکشن کو کیا کریں گے دلائے کریں گے کوئی الیکشن دلائے نہیں میں خیال میں سپریم کورٹ شاید جو ہے کہ پارلیمان کی پاس کی ہوئی کسی بھی قانون کو اس طریقے سے سٹرائک ڈاؤن نہ کرے تیل دے ٹائم کہ اگر کوئی بلکل بلیک ان وائٹ میں پروف ہو جائے کہ یہ سپیسیفکلی اس طرح کیا گیا پارلیمنٹ پریویل کرتی ہے موسٹ آ دا ٹائم لیکن ایک بات یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی اٹھارویں ترمیم جو متفقہ ترمیم تھی جو چارٹر ڈیموکریسی اور اس کے بعد ساری جماعتوں کے اتفاق رائے اور کئی مہینوں کی حاصل بھائی اس کا ایسا تھے کئی مہینوں کی ایکسرسائز کے بعد اتفاق ہے نائن منٹس اور اس پہ اتفاق رائے کے بعد جب وہ شک بن گئی شک بن گئی پارلیمان سے پاس ہو گئی ساری قوم نے خوشیاں منائی ہم آج بھی اس کا کریڈر لیتے ہیں وہ پتہ نہیں اب فرمایشی طور پہ یا کس طور پہ وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گئی تھی اور یہ خدشہ تھا یہ پھر اس کمیٹی کے ممبر تھے خدشہ تھا کہ کہیں یہ شک سٹائک ہماری ایٹین دیمنٹمنٹ سٹائک ڈاؤن نہ ہو جائے پھر ہم نے اس مجبوری کے تحت افتخار چال جی کے اس انگوٹھے پہ جو اس نے ہماری گردن پہ شارک پہ رکھا ہوا تھا کہ ورنہ یہ جائے گی ہم نے انیس سوئی ترمیم پاس کی تھی اور ہم نے پارلیمانی کمیٹی پر ججز پہ کمپرومائز کیا تھا پارلیمان تو آپ نے یہ کس بنیاد کے اوپر بات کہی کہ پی ایم ایلین نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو دیکھو آسمان میں پھر آپ کو کہوں گا پلٹیکل پارٹی چاہتی ہے حاصل بھائی چاہتے ہیں ہم سارے چاہتے ہیں پلٹیکل پروسس کنٹینو کریں اس کنٹینویشن میں ہی سٹینٹ ہے کچھ لوگوں کے خیال ہے وہ وہ کھلائی باتیں کر رہے ہیں کہ کنٹینویشن ایسا نظام دس تفاہ بھی چلے گا تو کچھ کیا بھائی یہ جمہوریت جو ہے نا یہ بہتا ہوا پانی ہے اس کو چلنے دیجئے یہ خود اپنے آپ کو صاف کرے گا لیکن اب دوسری طرف دیکھئے میاں صاحب کے اور میاں فیملی کے مفادات کیا ہے صحیح ان کے مفاد یہ ہے ان کی کامٹ بیٹھی ہے میاں صاحب ڈسکوالیف آئی ہوگے وہ تو اگلے الیکشن میں نہیں ہے وہ تو فارغ ہے نا میاں صاحب کے جو دس بارہ پندرہ کیسز لگے ہوئے ہیں وہ ان کے حق میں بھی ڈیسائیڈ ہو جائے میاں نواز شریف تو الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں وہ تو تتائی شدہ ہے ان کے خلاف تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا جی وہ فینالیٹی اختیار کیا ہوا ہے سو باقی فیملی میمبر مریم بھی بھی الیکشن لڑنا ہے شہباز شریف صاحب لڑ لے حمدہ لڑ لے یہ ہی لڑ سکتے ہیں اگر اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ میاں صاحب کی اپنی حکومت ہو صوبائی بھی مرکزی بھی صوبہ بلوچستان کی بھی اور میاں صاحب کنوکٹ ہو جائے عدالتوں سے اور وہ پرمنٹلی جیلوں میں بھی جائیں وہ پیسے بھی دیں اور ان کے خاندان کا رولی ساچت سے ختم ہو جائے کیا وہ یہ چاہیں گے یا ان کا انٹرسٹ میں یہ ہوگا کہ اس ملک اندر ماضی کی طرح کوئی ایسا بگولہ اٹھے کوئی ایسا انکانسٹیٹوشنل کام ہو سیاسی جماعتیں بھی کہہ جیے نے 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 یہ نہیں ہونا چاہیے میڈیا بھی شور ڈالے اور اس ساری گرد کے اڑنے میں ان کے لیے کوئی رستہ پیدا ہو جائے یہ اس کے لئے اتصاب اور انتخاب والی بات ہو گئی ہے نا اب تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پہلے اتصاب پہلے اتصاب تو یہ پہلے اتصاب پھر انتخاب کچھ خاص لوگ ہوتے ایک مڈا کچھ خاص لوگ ہوتے آپ کو بہت تجربہ ان کا جو نعرہ مارتے ہیں کہ پہلے اتصاب پھر انتخاب یہ نعرہ جب لگا ہن کو کسی تجربہ ہے ہر نفع یہی کہا کہ اب ایسا نہیں ہوگا یہ چھوٹی جماعتیں اب ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں چلے گا میں نواز شریف کے ان پر آپ کو بالکل اس بات کو کنفرم کرتا ہوں کہ وہ کمیٹڈ ایم فر الیکشن دو ہزار اٹھارہ ان سب کی رائے کے دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن ہونے چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے ان کو چپ کرنا چاہے ان کو سائٹ پہ چاہے نواز شریف کو گرفتار ہونا پڑے تب بھی دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن ہونے چاہے بہت شکریہ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی پارلیوانی سیاست ختم ہو چکی ہے دیکھیں میری بات سنے اس طرح ڈسکوالیفکیشن سے ان حرکتوں سے اگر ختم ہو جی تو پیپلز پارٹی ختم ہو جی تو پیپلز پارٹی ختم ہو جی تو پیپلز پارٹی کے خلاف سپریم کورٹ کا کوئی فنیلیٹی والا فیصلہ نہیں تھا میری بات سنے میاں نواز شریف صاحب تو ڈسکوالیفائر ہو گئے اب جب تک یہ فیصلہ کھڑا ہے یا تو اس کو پارلیمنٹ نہ ٹن فائٹ کر رہے یا وہ سپریم کورٹ ریوانی پیپلز پارٹی پر بات کرنی تھی لیکن وقت ختم ہو گیا کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی دو اپینینز اس وقت سامنے آ رہے ایک وہ جو کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو ٹیلی فون سننے چاہیے اور دوسرا وہ جو کہتے ہیں کہ ٹیلی فون نہیں سننے چاہیے پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے اس کے اندر اگر یہ رویہ ہے تو شکر الحمدللہ جیٹی روڈ والوں کا الگ ہے اس لیے کہ ہم ہاتھ باندھ جیٹی روڈ والوں کا ایک گرمی دیتے ہیں اور اس اپینین ڈیوڈ کے سدر ہے پیپلز پارٹی کے سدر ہے گلت اسدر ہے پیپلز پارٹی کے جیٹی روڈ کیا گلت اثر ہے اچھا سب پارٹی ایک پیچ پہ ہے کیسی جمال موسیقی